اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس فرینڈز اینڈ می سبسکرائبرز آج کی نئی ویڈیو کا ٹائٹل ہے انٹروڈکشن ٹو پلیٹیکل سائنس اور اس ویڈیو کے اندر ہے ہم پلیٹیکل سائنس کی جو بیسک فلسفی ہے اس کے اوپر مختلف ایم سی کیوز پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ان پر دسکشن بھی ہوگی اور اہم جو نکات ہوں گے ان کو ایکسپرینڈ بھی کیا جائے گا ڈسکشن کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا تو آج کی جو ویڈیو ہے انٹروڈکشن ٹو پلیٹیکل سائنس اس میں جو پلیٹیکل سائنس کی جو بیسک فلسفی ہے جو بیسک اس کے پوائنٹس ہوں گے ان کے اوپر بات ہوگی اور ایلیسٹ آف موسٹ اپورٹنڈ ایم سی کیوز اور اس میں انتہائی اہم نویت کے ایم سی کیوز کو شامل کیا گیا ہے جن کی مدد سے جو ہے ہم پلیٹیکل سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ لیکچر نمبر سیونٹین ہے تو پلیٹیکل سائنس کا جن نساب ہے اس کے اوپر جو مختلف لیکچرز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تو اس میں یہ اپیسوٹ نمبر سیونٹین ہے دیکھتے ہیں پلیٹیکل سائنس پر ایم سی کیوز کا سلسلہ بقیدہ طور پر شروع کیا جاتا ہے تو ہیگل جو ہے وہ اس کا تعلق اس سکول آف تھوٹ کے ساتھ تھا آئیڈیلیسٹ سکول آف تھوٹ کے ساتھ تھا یہاں پھر ہی وازے ریالیسٹک اور نان اف دیس یعنی ان دون آپشن میں سے کوئی بھی درست نہیں ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ہیگل جو ہے وہ آئیڈیلیسٹ تھا وہ ریالیسٹک تھا یا پھر ان دونوں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن دوس نہیں ہے تو آپ فوری طور پر جیسا کہ پہلے سے ہی آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اپنی ویڈیوز کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کر رکھا ہے تو اب آپ کو بھی جہاں ساتھ تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے اور جیسے ہی آپ ایک سلائیڈ کے اوپر جو ایم سی کیو ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو ساتھ آپ نے اس کا جواب رکھنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ٹیکس بھی اس کو کرنا ہوتا ہے تو آجے دیکھتے ہیں کہ ہیگل جو ہے اس کا تعلق کے سکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے آئیڈیلیسٹ تو ہیگل بلانس ٹو آئیڈیلیسٹ سکول آف تھاٹ نیکسٹ ہے مسلم سیٹیزانز پی زکاعت ان ان اسلامی سٹیٹ what the non muslims are supposed to pay تو question یہ ہے کہ مسلم سیٹیزانز پی زکاعت ان ان اسلامی سٹیٹ کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک اسلامی ریاست کے اندر زکاعت ادا کرتے ہیں what the non muslims are supposed to pay تو جو اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم شہری رہتے ہیں تو وہ ریاست کو جو ہے وہ کیا ادا کرتے ہیں income tax یا پھر جزیہ تو دو option دیئے گئے ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم جو ہیں وہ کیا ادا کرتے ہیں کیونکہ زکاعت صرف مسلمانوں پر فرض ہے اور جو غیر مسلم ہیں وہ ریاست کو سوری کیا ادا کرتے ہیں دیکھتے ہیں درست چواب کیا ہے جزیہ تو اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جزیہ ادا کرتے ہیں next ہے in which country the distinct system of plural executive exists یعنی کون سے ملک میں ایک منفرد قسم کا plural executive کا system پایا جاتا ہے USA, UK اور سویٹزر لینڈ تو تین option دیئے گئے ہیں اس میں USA ہے UK ہے یا پھر سویٹزر لینڈ ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے درست option پر بات کریں ہم جاننے کوشش کرتے ہیں کہ plural executive کیا ہوتی ہے تو there are two types of executive single executive and plural executive تو executive جو ہے ایک اس کی جو category ہے وہ single executive ہوتی ہے اور دوسری category جو ہے وہ plural executive ہے تو ایسی executive جس میں تمام انتظامی اختیرات فرد باہد کے پاس ہوں اسے single executive کہتے ہیں یعنی اس کے پاس تمام انتظامی اختیرات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو plural executive ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انتظامی اختیرات ہیں انہیں چند افراد کے درمیان تقسیم کر دی جاتا ہے جن کا status اور اختیرات جو ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں مساوی ہوتے ہیں تو یہ منفرد نظام جو ہے یہ دنیا کے کس ملک میں پائے جاتا ہے تو اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہاں پہ single executive ہے تمام انتظامی اختیرات صدر کے سپورٹ کیے گئے ہیں یا وہ موالک جہاں پہ منارکی ہوتی ہے یا ڈکٹیٹر شپ ہوتی ہے وہاں بھی single executive کا سخصہ پائے جاتا ہے لیکن کچھ موالک ایسے ہیں جہاں پہ plural executive پائے جاتی ہے یعنی وہاں پہ جو انتظامی اختیرات ہیں جو executive powers ہوتی ہیں انہیں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان مصابی بنیاد کے اوپر تقسیم کر دی جاتا ہے تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ plural executive یعنی تقسیری انتظامیہ اردو میں جو ہے اس کو تقسیری انتظامیہ کہا جاتا ہے تو کون سے ملک میں plural executive کا نظام پائے جاتا ہے کینہ آپ نے اتنی دیر کے اندر اس کو ٹیکس بھی کر دیا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اپنے جیسر کو اوپر ریکارڈ کے طور پر جو ہے آپ نے لکھ ریا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں سویڈزر لینڈ تو اس وقت سویڈزر لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ plural executive کا سکسیم پائے جاتا ہے وہاں پہ جو انتظامی اختیارات ہیں وہ سات افراد پر مشتمل جو ان کی فیڈرل کانسل ہے اس کے سپورت کیے گئے ہیں تو فیڈر کانسل سات افراد پر مشتمل ہے اور اس کے فیڈر کانسل اس کے لور ہاؤس کا نام بتانا ہے آپ نے اور اس کے اپر ہاؤس کا نام بتانا ہے تو گیا یہ بات تو واضح ہوگی کہ جو انڈین پارلیمیٹ ہے وہ بائی کیمرل ہے یونی کیمرل نہیں بلکہ بائی کیمرل ہے بائی کیمرل لیڈس لیچر ایسی لیڈس لیچر ہوتی ہے جس میں سوری ایسی لیڈس لیچر ہوتی ہے جو دو چیمبرز کے اوپر جہاں مشتمل ہوتی ہے تو انڈین جو پارلیمیٹ ہے اس کا جو لوڈ چیمبر ہے اور جو اپر چیمبر ہے اس کا نام کیا ہے دیارہ ٹو آپشنز فیڈرل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی اور دوسرا آپشن ہے لوگ سبا اور راجیہ سبا تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے درست اپشن کونسا ہے بہت مشہور ہے وہ اور آسان بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپشن ہے لوگ سبا اور راجیہ سبا لوگ سبا اس دا لور چیمبر آف انڈین پارلیمیٹ اور راجیہ سبا اس دا اپر چیمبر آف انڈین پارلیمیٹ نیشن ہے ہو پریچڈ فاشیزم انڈین ہٹلر میسولینی تو اٹلی کے اندر جو ہے کون سا وہ سیاستدان ہے کون سا لیڈر ہے کون سا رہنما ہے حکمران تھا جس نے وہاں پہ فاشیزم جو ہے وہ اس کو پرموٹ کیا یا اس کی تبلیغ کی تو ہو پریچڈ فاشیزم انڈین تو اٹلی کے اندر فاشیزم کی تبلیغ اس نے کی ہے ہٹلر یا پھر میسولینی تو بہت مشہور ہے یہ بھی تو آپ نے بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا سیاسی مفکر ہے جس نے اٹلی میں جو ہے فاشیزم کو فروغ دیا اور اس کی تبلیغ کی the correct answer is میسولینی تو میسولینی جو ہے اس کا تعلق اٹلی سے کے ساتھ ہے اور اسی نے جو ہے وہ فاشیزم کو وہاں پہ فروغ دیا اور فاشیزم کی وہاں پہ بنیاد رکھی نیکس ہے سرپلس ویلیو تھیوری was presented by کارل مارکس ہیگل کانٹ تو سرپلس ویلیو قدر زائد کا نظریہ جو ہے کہ سیاسی مفکر نے پیش کیا تھا کارل مارکس نے پیش کیا ہے ہیگل کا ہے یا پھر کانٹ کا ہے تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے کارل مارکس تو سرپلس ویلیو تھیوری جو ہے وہ کارل مارکس نے پیش کی ہے جسے اردو زمان میں نظریہ قدر زائد کہا جاتا ہے سیسٹم اپروچ سیسٹم اپروچ اس کا سب سے بڑا نمائندہ کون سا ہے سب سے بڑا سکم بلہ کون تھا لیزویل ڈیویڈی سٹن اور لسکی تو دیارہ تھری اپشن فرس اپشن اس لیزویل سیکنڈ اپشن اس ڈیویڈی سٹن اور ثرد اپشن اس لسکی تو آپ نے بتانا ہے کہ ان تینوں جو مفقرین ہیں لیزویل ڈیویڈی سٹن اور لسکی تو ان تینوں میں سے کون ہے جس نے سیسٹم اپروچ جو ہے وہ متعارف کروائی اور سیسٹم اپروچ کے اوپر جہا وہ کام کیا ہے who is the most prominent theorist of سیسٹم اپروچ the correct answer is ڈیویڈی سٹن تو ڈیویڈی سٹن جو ہے اس نے نظریہ سیاسی نظام پر بہت اہم کام کیا ہے اور اس نے اس کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک پلیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اور پلیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کون سے انپوٹ فنکشنز ہیں وہ سر انجام دیتا ہے اور کون سے اوٹپوٹ فنکشنز جو ہیں وہ سر انجام دیتا ہے تو کون سا سیاسی مفکر ہے جس نے تھیری آف سپریشن آف پاورز پیش کی ہے جین بودین مانٹیز کو سکریٹیز تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جاننے کوشش کریں کہ وہ کون سا سیاسی مفکر ہے جس نے تھیری آف سپریشن آف پاورز پیش کی ہے تو ہم یہ جاننے کوشش کرتے ہیں کہ یہ تھیری بیسی کیا ہوتی ہے تھیری آف سپریشن آف پاورز جسے اردو میں نظریہ علیدگی اختیارات بھی کہا جاتا ہے تو نظریہ علیدگی اختیارات جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حکومت کرنے کے جو اختیارات ہوتے ہیں جو گورنمنٹل پاورز ہوتی ہیں انہیں حکومت کے جو تین شعبے ہیں لیجسلیچر، ایکزیکٹیو، اینڈ جوڈیشری تو ان تینوں اداروں کے درمیان جو ہے تقسیم کر دیا جائے اور یہ تقسیم اس طرح کی جائے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے دارہکار میں رہ کر فریسر انجام دے اور کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے معاملات میں بدخل اندازی نہ کر سکے تو اگر حکومت کرنے کے اختیارات کو لیجسلیچر، ایکزیکٹیو، اینڈ جوڈیشری کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور ہر ادارے کا دارہکار اس کا تین کر دیا جائے تو ایسے سسن کو نظریہ علیدگی اختیارات کہا جاتا ہے تو اس نظریہ کے مطابق جو قانون سازی کے تمام اختیارات ہوتے ہیں وہ لیجسلیچر کے پاس ہوں گے اور تمام انتظامی اختیارات جو ہیں وہ اگزیکٹیو کے پاس ہوں گے اور انصاف کرنے کے تمام اختیارات جو ہیں وہ جوڈیشری کے پاس ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ نظریہ کس نے پیش کیا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ what is the correct option مانٹیسکو تو theory of separation of power جو ہے یہ مانٹیسکو نے پیش کی اور مانٹیسکو کا تعلق جو ہے وہ فرانس کے ساتھ ہے جس نے اپنی کتاب the spirit of loss میں جو ہے یہ نظریہ جو تھا وہ پیش کیا تھا تو theory of separation of power جو ہے وہ مانٹیسکو نے اپنی کتاب the spirit of loss میں پیش کیا ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے روح قوانین کے نام سے next ہے who is the counterpart sorry what is the counterpart of civil law administrative law rule of law اور criminal law تو جو civil law ہے اس کا متضاد یا اس کا counterpart کونسا سسم ہوتا ہے تو اس میں تین option دیئے گئے ہیں تو the correct option is criminal law دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں what is the counterpart of civil law تو دو قوانین کی یہاں پہ بات کریں گے civil laws and criminal laws تو civil laws جو ہیں جنہیں ہم شہری قوانین بھی کہتے ہیں جنہیں civil laws ہی دیوانی قوانین جو ہیں کہا جاتا ہے civil laws کے لیے اردو زبان میں دیوانی قوانین کی اسطلعہ استعمال کی جاتی ہے اور جو criminal laws ہیں ان کے لیے اردو زبان میں فوجداری قوانین کی اسطلعہ استعمال کی جاتی ہے تو ایسے معاملات جنہیں ایک فریق ریاست ہو اور دوسرا فریق جو ہے کوئی شہری ہو تو ایسے معاملات جو ہیں ان کا تعلق فوجداری قوانین کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ معاملات جن کا تعلق شہریوں کے بامی معاملات کے ساتھ ہو ان کی جہداد وراست نکاح طلاق اس طرح کے مسائل کے ساتھ ہو تو وہ دیوانی قوانین شمار ہوتے ہیں یعنی وہ civil laws کے مطابق ان کو نفٹایا جاتا ہے تو ایسے معاملات جن کا تعلق ریاست اور فرد کے بامی معاملات کے ساتھ ہو جیسے قتل چوری ڈکیتی رہازنی دہشتگردی یہ سارے معاملات جہیں یہ criminal laws کے تیاد آتے ہیں اور اس میں ایک فریق ریاست اور دوسرا فریق جو ہے وہ کوئی شہری ہوتا ہے تو civil laws کا جو counterpart ہے that is criminal law next ہے what is the counterpart of rule of law تو جو rule of law ہے اس کا counterpart کونسا ہے administrative law ہے criminal law ہے یا پھر civil law ہے تو what is the counterpart of rule of law rule of law means قانون کی حکمرانی تو rule of law سے مراد یہ ہے کہ اگر ریاست کے تمام شہریوں کے لیے یکسان قوانین ہوں کوئی شخص قانون سے بالاتار نہ ہو اور تمام لوگ قانون کے تابع ہوں تو ایسے نظام کو rule of law کہتے ہیں لیکن اس کا جو متبادل نظام ہے وہ administrative law کہلاتا ہے اس کا جو دوسرا option ہے وہ ہے administrative law تو administrative law جو ہے اس کو اردو زبان میں قانون نے عملداری بھی کہتے ہیں تو administrative law سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون کا ایسا نظام ہے جس کے تحت ریاست کے عام شہریوں کے لیے الگ قوانین ہوتے ہیں اور جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے الگ قوانین بنائے جاتے ہیں اس طرح جو عدالتی نظام ہے وہ عام شہریوں کے لیے الگ ہوتا ہے اور جو سرکاری ملازمین ہوں گے ان کے لیے الگ دالتیں قیم کی جاتی ہیں تو اگر اس طرح فرق کیا جاتا ہو تو اس کو ایسے نظام وہ administrative law کہا جاتا ہے اور اگر ریاست کے تمام شہریوں کے لیے قوانین کا نظام یقصہ ہو اور اس کے علاوہ قوانین کا بھی نظام یقصہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی نظام بھی ایک جیسا ہو تو اس کو rule of law جو ہے وہ کہا جائے گا next ہے the principle of suppression of powers exist whether in a parliamentary set up or in a sorry whether in a presidential set up or in a parliamentary set up تو جو principle of suppression of powers ہے یعنی نظریہ لیدگی اختیارات کا جو اصول ہے وہ کس نظام میں پایا جاتا ہے وہ presidential system میں پایا جاتا ہے یا پھر وہ پارلیمانی نظام میں حکومت میں پایا جاتا ہے اس کا میں نے option نہیں لکھا اس کا option آپ نے خود جو ہے وہ تراش کرنا ہے خود آپ نے guess کرنا ہے خود آپ نے search کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر فوری طور پر جواب دیجئے گا کہ نظریہ لیدگی اختیارات جو ہے وہ کس سیاسی نظام کی انفرادی خصوصیت ہے یا منفرد خصوصیت ہے پارلیمانی نظام کی یا پھر صدارتی نظام کی تو آئیے دیکھتے ہیں تو جو الیدگی اختیارات ہیں وہ پریزیڈینشل سسٹم میں پائی جاتی ہے جبکہ پارلیمانی نظام میں حکومت جو ہے اس میں حکومت کے جو خاص طور پر پہلے دو ادارے ہیں جو لیڈس ریچر ہے اور جو اگسیکٹیو ہے ان کے درمیان بامی تعلق پایا جاتا ہے اور بامی ہمانگی پائی جاتی ہے اور کولیکٹیو جو ان کے درمیان کولیبریشن پائی جاتی ہے تو وہ نظریہ الیدگی اختیار جو اس کی سپیرٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا تو نظریہ الیدگی اختیار اپنی سپیرٹ کے مطابق جو ہے صرف پریزیڈینشل سسٹم میں ہی پائی جاتا ہے اور اس کی بہتنین مثال جو ہے وہ پلیٹیکل سسٹم آف یو ایسے ہے امریکہ کا صدارتی نظام حکومت نیکس ہے کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی اسے فیچر آف فیچ فارم آف گورمیٹ کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی یعنی اجتماعی ذمہ داری کے سیاسی نظام کی منفرد خصوصیت ہے پریزیڈینشل فارم آف گورمیٹ اور پارلیمنٹری فارم آف گورمیٹ تو آپ نے بتانا ہے کہ جو کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے یہ اصول کہ سیاسی نظام میں پائے جاتا ہے پریزیڈینشل فارم آف گورمیٹ کے اندر یا پارلیمنٹری فارم آف گورمیٹ کے اندر the correct answer is پارلیمنٹری فارم آف گورمیٹ تو جو پارلیمنٹری نظام میں حکومت ہوتا ہے اس میں کبھی نہ پر کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی اید ہوتی ہے اجتماعی ذمہ داری اید ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹری نظام میں تمام وزراء اکٹھے تہرتے ہیں اکٹھے ڈوبتے ہیں اور تمام وزراء ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے بھی ہوتے ہیں تو کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی نیچی ہے یعنی کونسے ملک میں ریفرینڈم اور رکال کا نظام جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو دیا اور تھری اپشن پہ institution is پہ اپشن کا سسام پائی جاتا ہے ریفرینڈم جا ہے اس کو اس تصوا بے ری بھی کہا جاتا ہے تو ریفرینڈم سے مراد ارسل کسی بھی قانونی مسئلے پر عوام کی ریعہ معلوم کرنا ہوتا ہے ریفرینڈم کیا ہے کہ کسی قانون پر عوام کی ریعہ معلوم کرنا ریفرینڈم کہلاتا ہے مثلاً اگر یہ مسئلہ ہو کہ یہ قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر جائے اختلاف ریعہ بڑھ جائے تو اگر عوام سے پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں یہ قانون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے تو عوام پھر اس میں yes or no کی صورت میں اس کا جواب دے دیتے ہیں تو یہ سسن جو ہے وہ ریفرینڈم کہلاتا ہے ریکال جو ہے اس کو حق کے باز تلوی کہا جاتا ہے اردو زبان میں حق کے باز تلوی کہا جاتا ہے تو یہ سسن جو ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہیں انہیں صرف اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کو اگر یہ اختیار بھی دے دیا جائے کہ اگر وہ اپنے منتخب نمائندوں کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہوں تو وہ انہیں ریکال کر سکتے ہیں یعنی وہ انہیں برطرف بھی کر سکتے ہیں تو ریکال دراصل حق کے باز تلوی ہے اور اس امراد عوام کا وہ اختیار ہے جسے استعمال کر کے وہ اپنے منتخب نمائندوں کو ان کے عوضوں سے برطرف بھی کر سکتے ہیں تو یہ منفرد نظام جو ہے یہ سویرزلینڈ میں پایا جاتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سے سیاسی مفقر نے پلیٹیکل سینس کو ماسٹر سینس کا نام دیا ہے پلیٹو ارسٹاٹل سینٹ آگستائن the correct answer is ارسٹاٹل نیچس ہے گریگ فلاسفرز did not recognize difference between city and state town and state state and government تو جو گریگ فلاسفرز تھے جیسے سوکریٹیز ہے پلیٹو ہے ارسٹاٹل ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ they did not recognize difference between کہ وہ کون سے دو داروں کے درمیان جو ہے کوئی فرق ایم نہیں کرتے تھے یعنی city and state town and state and state and government تو اس کا correct answer ہے city and state یعنی وہاں پہ جو state تھی اسے city state ہی کہا جاتا تھا تو جیسا کہ آج کال جو شہر ہے جو city ہے وہ ایک چھوٹا unit ہوتا ہے اور وہ ریاست کا ایک ریاست کے اندر ایک unit واقع ہوتا ہے جبکہ ریاست اس سے بلکل مختلف ایک unit کا نام ہے ایک تنظیم کا ایک organization کا نام ہے جو ساورن ہوتی ہے اس کی ایک مقصود عبادی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے اور اس کی ایک حکومت ہوتی ہے تو جبکہ city جو ہے وہ ریاست کا ایک حصہ ہے لیکن قدیم یونان کے اندر جو ہے وہاں پہ city state کا سور پایا جاتا تھا اور ایک ریاست اور city کے درمیان یعنی شہر اور ریاست کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا تھا that is why the state was called city state at the time of in the ancient greek نیسے ہے which school of thought regarded the state as end in itself which school of thought یعنی کون سا مقتبہ فکر جو ہے regarded the state ریاست کے مطلق اس کا یہ کہنا ہے as end in itself کہ ریاست بزاتے خود ایک مقصد ہے تو نیچے دو school of thought دیئے گئے ہیں realistic school of thought ہے and idealistic school of thought ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس school of thought کے مطابق ریاست بزاتے خود ایک مقصد ہے تو state as end in itself یعنی ریاست بزاتے خود ایک مقصد ہے according to realist school of thought اور idealist school of thought تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو نکتہ نظر ہیں ایک جو ایک مقتبہ فکر کا کہنا یہ ہے کہ ریاست بزاتے خود مقصد ہے اور دوسرا جو school of thought ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ریاست کسی اور مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے یعنی ریاست بزاتے خود مقصد نہیں بلکہ ریاست کا جو قیام ہے کسی اور مقصد کے حصول کے لیے عمل میں لائی جاتا ہے تو یہ دونوں school of thought جو ہیں جو یہاں پہ statement دی گئی ہے which school of thought regarded the state as and in itself کہ کون سا school of thought جو ہے مقصد فکر جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ریاست بزاتے خود مقصد ہے تو correct answer is idealist school of thought اور جو realistic school of thought ہے یا individualist جو school of thought ہے یا pluralist جو school of thought ہے اس کے مطابق ریاست مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے تو next option دیکھتے ہیں which school of thought demanded that state should give complete liberty to the individuals یعنی کون سا جو مقصد فکر ہے اس کا یہ مطالبہ ہے کہ ریاست کو اپنے شہریوں کو مکمل جو ازادی ہے آپ دے دینی چاہیے individualist اور idealist تو individualist means نظریہ انفرادیت پسندی اور idealist ہیں وہ مسالیت پسندی جو ہیں وہ کہلاتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ school of thought کے مطابق یا کہ اس نظریہ کے مطابق ریاست جو ہے اس کو اپنے شہریوں کو مکمل ازادی دے دینی چاہیے the correct answer is individualist تو جو individualist ہیں وہ دار اصل وہیں لوگ جو موریت پسند ہیں وہ لوگ pluralist بھی ہیں اور وہ لوگ liberal بھی ہیں یعنی liberal ism دیکھتے ہیں point out the paradox of idealism paradox means جو contradictory چیز ہوتی ہے متضاد چیز ہوتی ہے point out the paradox of idealism یعنی idealism کا متضاد نظریہ ہے contradictery جو theory ہے وہ کونسی ہے marxism individualism اور rationalism تو point out the paradox of idealism the correct option is individualism تو individualism نظریہ انفرادیت پسندی ہے تو یہ جو مکتبہ فکر ہے یہ ریاست کو ریاست کے دیرہکار کو انتہائی محدود کرنا چاہتا ہے اور ریاست کے مقابلے میں فرد کو یہ زیادہ اہمیت دیتا ہے اس مکتبہ فکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست کو فرد کے لیے بنایا گیا ہے لہذا ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ فرد کی خدمت کرے فرد کو سرو کرے اور اس کے جان و مال کے تحفظ کے مطابق جو فرد ہے وہ ریاست میں ایک مشین کے پرزے کی طرح ہے تو جبکہ انڈویجولیسٹ ہیں وہ فرد کو بہت جدہ امیت دیتے ہیں وہ جمہوریت پسند ہیں اور وہ لیبرالزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں یہاں پہ اس ویڈیو کا اختام ہوتا ہے یہ مقصر سی کرتے